اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تمہیں تب سب حیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے براؤن بلیک سموکیائی میک اپ جو کہ ہوری رائس کے لیے بیسٹ ہے اور بہت ایزی ہے اسے آپ صرف تین کلر سے بھی کر سکتے ہیں تو اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں گا تو سبسکرائب میں نے فلایٹ بریش کی مدد سے اپنے فاؤنڈیشن کو اپلائے کر لیا ہے اور فاؤنڈیشن میں نے بہت لائٹ کوریج یوز کی ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے کریم پروڈکٹس یوز کرنے ہیں اس لئے میں نے فاؤنڈیشن کو بھی لائٹ رکھ ہے تو اپنی فاؤنڈیشن سے میں نے اپنی آئی بروس کی ایک شیپ بنا لیا ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنی آئی بروس کو نیٹ کرنے ہیں اگر آپ کی آئی بروز بنی نہیں ہوئی آپ بنانا نہیں چاہتے تو آپ اس تقنیق سے بھی اپنی فاؤنڈیشن کو لگاؤ گے تو وہ آئی بروز آپ کی بہت نیٹ لیں گی یہاں پہ میں نے لائٹ لائٹ اپنی فاؤنڈیشن کو اپلائے کر لیا ہے اگر آپ ہیوی آئی میکپ کرنا چاہتے تو اپنی فاؤنڈیشن کا کلر تھوڑا سا لائٹ بھی چوز کر سکتے اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن کو ہمیشہ اپنی ٹون کی مطابق ہے اس سے میں نے اپنی ٹون کی فاؤنڈیشن کو یوز کی ہے اور اگر آپ اپنی آئی شیئرز کے کلرز کو تھوڑا سا برائٹ دکھانا چاہتے تب بھی آپ وائٹ بیس یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک برش لی ہے اس کی مدد سے میں اپنی پوری فاؤنڈیشن کو سیٹ کر لوں گی سیٹنگ پاودر سے آئیس کو سیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ اس میں بعد میں کوئی کریز نہ بڑھ جا کر ہم آئی شیئرز یوز کریں اور جب بھی ہم بیس پروڈکٹس یوز کریں تو ہمیشہ ہمیں پروڈکٹ کم لینا چاہیے تاکہ ہماری فاؤنڈیشن کیکی نہ ہو جائے اسی طرح ہمیں آنکھوں کے نیچے بھی اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ کر لیا اور جب بھی ہمیں سموکی یا براؤن میں یا بلیک میں کوئی آئی میکپ کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ہمیں کومبو میں جو لینز لگانے چاہیے وہ ہمیں براؤن لگانے چاہیے کیونکہ اسے ہماری آئی میکپ بہت نیچرل لگتا ہے اور یہاں پر میں صرف یہ ایک پیلٹ یوز کیا ہے تو اس میں ہمیں وائٹ شیئرز بھی مل جائے گا براؤن بھی اور بلیک میں بھی اسی سے میں اپنی آئی برس کو بھی فیل کروں گی اور اسی سے میں اپنا کمپلیٹ آئی میکپ کروں گی تو ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھیں اور ابھی تک کہ آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہاں پر میں نے اپنی آئی برس کو فیل کر لیا ہے کیونکہ یہ کریم پروڈکٹ ہے تو ہمیشہ ہمیں پروڈکٹ کو کم یوز کرنا چاہیے اور اس پر میں نے بلیک اور براؤن دونوں مکس کر کے اپنی آئی برس کو فیل کی ہے کیونکہ اگر میں بلیک لگا دیتے جو زیادہ اور براؤن لگا دیتے جو زیادہ پرومیننٹ ہونا تھا اس لئے میں نے دونوں کو مکس کر کے یوز کی ہے براؤن کو اور بلیک کو دونوں کو مکس کر کے اپنی آئی برس کا کرر بنائے تو لائٹ سے میں نے اپنی آئی برس کو شیپ دینے کے بعد سیم یہی دوبارہ فیل ریٹ یوز کی ہے اس میں جو وائٹ شیٹ ہے اس کو ایزا میں نے ہائی لیٹر کے طور پر یوز کیا ہے اپنی بروپون کو ہائی لیٹ کرنے کے لئے اور انر کورنر کو ہائی لیٹ کرنے کے لئے یوز کی ہے یہ آپ میں نے کوئی شیمر بھائی لیٹر یوز نہیں کیا جس یہی ایک کریم بائٹ بیس یوز کی ہے اسی سے اپنی آئیز کو ہائی لیٹ کروں گی فیس کو اور آئیز کو ہائی لیٹ کرنے سے فیچرز اور زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے لائٹ پراؤن شیٹ لیا ہے ٹرانزیشن شیٹ لیا ہے اور اس کو میں پوری اپنی آئی لیٹ پر اپلائے کر دوں گی اور اس کو لائٹ سے ڈاک کی طرف جاؤں گی مطلب سیم یہی شیٹ لوں گی لیکن اس کو ڈاک کروں گی کیونکہ جب ہی ہم سموکی آئی میک اپ کرتے ہیں کوئی بھی بلیک آئی میک اپ کرتے ہیں تو اس میں براؤن شیٹ لازمی ہی ہوتا ہے اپنی پوری آئی لیٹ پر لگانے کے لیے اور یہی میں اپنی آنکھوں کے اوپر بھی لگاؤں گی اور آنکھوں کے نیچے بھی یہ سیم شیٹ لگاؤں گی اور اس کو آپ نے صرف اس کی بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے اور یہاں پہ میں سیم یہی برو پیلٹ ری یوز کروں گی بیسکلی یہ برو پیلٹ ہے اور اسی سے میں اپنی پوری آئی میک اپ کو کمپلیٹ کروں گی اور یہاں پہ میں نے براؤن شیٹ کا اپلائے کر لیا جب بھی آپ کمیم پروڈکٹ ری یوز کریں تو ہمیشہ آپ لائٹ پروڈکٹ یوز کریں بلکہ جو بھی آپ پروڈکٹ یوز کریں اس کو ہمیشہ لائٹ یوز کیا کریں تو یہاں پہ میں نے لائٹ لائٹ سٹوکس میں اپنی پوری آئی لیٹ پہ لگا دیا اور اس کو ہلکی آتوں سے بلینڈ کرنا ہے اب جتنا زیادہ ہیوی چاہتے ہیں اتنا زیادہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ سوفٹ چاہتے ہیں تو آپ ہلکا پروڈکٹ یوز کریں اور یہ آئی میک اپ بھوڈی ڈائز کے لئے بیسٹ ہے جن پہ سموکیاں میک اپ سوٹ نہیں کرتا تو وہ اس ٹکنیک سے کریں تو اپنے دیفنیٹلی سوٹ کرے گا اور یہی سیم شیٹ میں نے اپنی آنکھوں کے نیچے لگا لی ہے اور کریم پروڈکٹ ہمیشہ بعد میں سیٹ لازمی کرتے ہیں اس لئے پہلے آپ نے اس میں سے ساری لائنز کو گائب کرنے اور اس کے بعد اس سے اسی براؤن شیٹ کے ساتھ سیٹ کر دینا ہے پاودر شیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو سیٹ کرنے کوئی بھی براؤن شیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی سیٹ کرنے تاکہ اس میں کوئی لائنز وغیرہ نہ پرومیننٹ ہو اور اسی تکنیک سے نیچے بھی کر دینا ہے بلکل لائٹ لائٹ ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو سیٹ کرنے اور یہ ساری میک اپ کے ساتھ آپ وائٹ کا جل بھی لگا سکتے ہیں براؤن بھی اور بلیک بھی تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے براؤن کاجل لگا کے دیکھا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ یہی لگا لیں اگر نہیں اچھا لگے تو آپ اس کو چینج کر کے بلیک کاجل لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے کاجل کو چینج کر لیا تھا میں نے بلیک لگا لیا تھا اور جب بھی آپ سموکی آئی میک اپ میں کاجل لگائیں تو کاجل کو اچھے طریقے سے لگانا چاہیے آنکوں میں تاکہ پرومیننٹ ہو کیوں کہ لیے سموکی آئی میک اپ میں ایک ہی چیز ہے جو زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے بلیک کاجل تو آپ نے کاجل کو اچھے طریقے سے لگانا ہے اور میں نے یہی کاجل کو بلینڈ کر دیا آنکوں کے نیچے بھی اور اس کاجل کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے لائٹ سا براؤن شیٹ دوبارہ اٹ کی ہے اور جب اس موکی آئی میک اپ میں آپ نے کاجل کو باہر نکالا تو اس کو بلینڈنگ سب سے اچھی ہونی چاہیے کیونکہ لئے اگر بلینڈنگ گراف ہوگی تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور لاس پر میں نے اپنی آئی لائشز کو کرل کر لیا اور یہاں پر میں نے کوئی لائشز فیک لائشز یا فولس لائشز یوٹ نہیں کی اس لئے ہم نے مسکارے کو اچھی طریقے سے لگانا ہے اچھا مسکارہ یوز کرنے جس سے ہماری آئی لائشز اور زیادہ پرومیننٹ ہو اور یہاں پر میں نے دوبارہ ایک دفعہ نیچے سے اپنی آنکھوں کو بلیک کر لیا آپ چاہیں تو ونگ نکال سکتے ہیں اور انہار ونگ بھی نکال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک دفعہ دوبارہ اپنے کاجل کو نیٹ کر لیا ہے تو یہ ہے میرا آئی میکپ کے فائنل لک تو امید آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں اور یہ آئی میکپ ہوڑی رائشز کے لئے بیسٹ ہے لائک شیئر سکتے ہیں